بیسٹ ہے سب لوگوں کے لیے ڈرائیور ہیں انجینئر ہیں سیفٹی ہے اینیون کوئی بھی تو یہاں پہ پیسے کما کے انہیں کو دینا تو پھر یہاں پہ آنے کا تو کوئی فیدہ نہیں اس لیے دو ہزار تیس میں اگر آپ ویزا خرید رہے ہیں تو یہ ویزا آپ کے لیے بیسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حسن جانسان امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و فیرس دوستو اس ٹائم سعودی عرب کے شہر جزان میں موجود ہوں اور میں آپ دوستوں کو بہت ساری اپنے ویلاغ میں انفرمیشن وغیرہ سعودی عرب کے ویزے سعودی عرب کے بارے میں دیتا رہتا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فردی مسلسہ بڑا مسلسہ ان دونوں میں سے آپ کو شرکہ تو کمپنی ہو جاتی ہے شرکہ عربی میں بولتے ہیں کمپنی انگلیش میں بولتے ہیں اس کو چھوڑ دیں وہ تو کمپنی والے ویزے ہیں جو لوگ کمپنی کے ویزے پہ آتے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ہماری طرح یعنی کفیلوں کو منتلیاں وغیرہ دیتے ہیں ویزے پرچیز کرتے ہیں پیسے بڑھتے ہیں باہر کام کرتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ضرور ہے جو لوگ سعودی عرب بانا چاہ رہے ہیں یا سعودی عرب میں موجود ہیں فردی مستلسہ کیا ہوتا ہے چھوٹا مستلسہ کیا ہوتا ہے بڑا مستلسہ کیا ہوتا ہے ان کی فیس کیا ہوتی ہے مستلسے میں کتنے عمال ہوتے ہیں ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو سب سے پہلے بات کہہ لیتے ہیں ویڈیو بہت ہی مقتصر بنا رہا ہوں فردی مستلسے کی فردی مستلسہ اور چھوٹا مستلسہ ایک ہی مستلسہ ہوتا ہے اس میں چار عمال ہوتے ہیں اس کی جو سلانہ رنیوال فیس ہے وہ سو ریال مکتب عمال آتا ہے یا ساڑھے چھ سو ریال پانچ ساڑھے پانچ سو ریال کی تامین جوازات وغیرہ کتن ساڑھے تین سو ریال بھارکے پندرہ سو ریال میں فردی مستسے کا سلانہ اکامہ رنیوال ہو جاتا ہے اس کے بعد کفیل آپ سے کتنا لیتا ہے چار ہزار تین ہزار سلانہ اس بات کا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سعودی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سٹی کے مختلف ریٹ ہے یعنی کہ اس میں ثابت یہ ہوا کہ آپ کو فردی مستسے اس لیے بینیفٹ رہتا ہے کہ آپ کو اس کو رنیو کرانے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کی فیس کام ہوتی ہے اس میں سارے ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں اجیر گرفہ تجاریہ اجیر گرفہ تجاریہ کی علید علیدہ فیس ہوتی ہے اجیر کی تقریباً سولہ سو کچھ ریال ہے اور گرفہ تجاریہ کی تقریباً ہزار ہے کہ بارہ سو ریال ہے جو کفیل پے کرتا ہے وہ چاہے آپ کو پے کرنی پڑے یا کفیل پے کرے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے تو فردی مستسا ان سب مستسے میں سے یعنی کہ 2023 میں 2023 میں سب سے بیسٹ ہے اگر آپ ویزا لے رہے ہیں یہ بالکل بیسٹ ہے سب لوگوں کے لیے ڈرائیور ہیں انجینئر ہیں سیفٹی ہے کوئی بھی بندہ ہے اس کے لیے یہ ویزا بہت ہی بیسٹ ہے آپ کسی سے بھی لے رہے ہیں یہ ہی لیں میں آپ کو بار بار بولتا رہتا ہوں انڈسٹری سے ٹاچ رہے ہیں کام سیکھ کے آئے ہیں یمبو دمام جول بیل ان سیٹی کا ویزا لیں آپ کو یہاں پہ کام بہ آسانی مل جاتا ہے کام یہاں پہ لینے کا جو ہے نا کونٹریکٹر سپلائر کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے جو رنٹ والے ہیں ایزیلی کام مل جاتا ہے نو ٹینشن مہینہ دو مہینہ دیکھیں آپ نئے شہر میں جائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے پھر تو آپ نئے ملک میں آ رہے ہیں آپ کو سبر کرنا پڑے گا پانچے مہینے آپ جو ہے نا سیٹ ہو جائیں گے اس میں کوئی پریشانی ہونے والے بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں بڑے مسلسے کی بڑا مسلسہ دیکھیں جس میں عمال کی لیمٹ تقریباً چالیس پچاس عمال ایک سعودی رکھ سکتا ہے اس کو بڑا مسلسہ کہتے ہیں اگر اس سے اوپر آپ سو دو سو چار سو پانچ سو عمال میں جاتے ہیں تو وہ شرکہ بن جاتا ہے یعنی کمپنی بن جاتی ہے یہ جو بڑا مسلسہ ہے اس کے پیپر تمام پیپروں کے فیسے پی کرنی پڑتی ہیں فارق یہ ہوتا ہے چھوٹے مسلسے اور بڑے مسلسے میں بڑے مسلسے کی سلانہ تقریباً دس سے گیارہ ہزار ریال فیس ہے صرف مکتب عمل کی جوازات وغیرہ ملا کے تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار ریال بنتا ہے تامین یعنی انشونس بھی ملا کے کفیل بھی لے آپ سے چار ہزار بھی لے تو یہ ستارہ اٹھارہ ہزار ریال اس ٹائم بن رہا ہے جو بہت زیادہ کاشلی ہے بہت زیادہ مہنگ ہے ہر بندہ آفورڈ نہیں کر سکتا چاہے وہ ڈرائیور ہے چاہے وہ سیفٹی ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ پروجیکٹ منیجر ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے سلانہ اتنے پیسے بے کرنا پھر آپ چھٹی جاتے ہیں تو بہت سارا گہن پا جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ ویزا پرچیز کر رہے ہیں تو بڑے مستسے کا ویزا مت پرچیز کریں چھوٹے مستسے فردی مستسے کا ویزا پرچیز کریں جو آپ کو سستہ بھی ملتا ہے سلانہ آپ کے رنیوال فیز بھی کم آتی ہے بڑا مستسہ آج کل آپ کو ریٹ چل رہا ہے چار ہزار پانچ ہزار لیکن ایک بات میں اور آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں آپ کو کوئی بھی بندہ ویزا دے رہا ہے نا تین مہینے کا آپ کوئی کام بنا کر دیں گے کبھی بھی مطلب وہ بڑا مستسہ ہوگا آپ جب تین مہینے گزرتے تو یوں چھٹکی کا کھیلے پتہ بھی نہیں چلتا جب یہاں پہ پہنچیں گے آپ کے لئے بہت زاری مشکلات کریٹ ہو جائیں گی آپ پھر بندہ بہوصلہ چھوڑ جاتا ہے انسان ہے نا تھک جاتا ہے کہتا ہے جو بھی بندہ یہاں آ رہا ہے غریب بندہ آتے ہیں کمانے کے لئے آتے ہیں میڈل کلاس فیملی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہماری طرح یہاں پہ آ کے کام کرنے کے لئے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں پہ پیسے کما کے انہیں کو دینے تو پھر یہاں پہ آنے کا تو کوئی فیدہ نہیں اس لئے ابھی فی الحال دو ہزار تئیس میں اگر آپ ویزا خرید رہے ہیں تو یہ ویزا آپ کے لئے بیسٹ ہے چھوٹے مستسے کا فردی مستسے کا ویزا لیں یمبو دمام جبیل ان تین سٹی کا ویزا لیں انڈسٹری ہے یہاں پہ چالیس پچاس پلانٹ یمبو میں ہے جبیل میں بھی انلیمٹیڈ پلانٹ ہے ان سٹی میں سے آپ کسی بھی سٹی میں جا سکتے ہیں نو ایشو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ